بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد عباد اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائٹ بول کا جو یوز ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کیا ہے کیسے وائٹ بول جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں یوز ہوا کیسے سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے جی یہ میرے ہاتھ میں آج ہے وائٹ بول ٹھیک ہے جی وائٹ بول آپ نے کرکٹ میں دیکھا ہوگا استعمال ہوتے ہوئے یوز ہوتے ہوئے وائٹ بول یہ کیسے کرکٹ میں یوز ہوا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پکچر ہے یہ ہے جی وائٹ بول یہ دیکھیں میں آپ کو یہ پکچر دکھاتا ہوں یہ وائٹ بول آج میں آپ کو وائٹ بول کا انٹرنیشن بتاؤں گا انٹرنیشن اس کے یوز کے بارے میں بتاؤں گا اس کے استعمال کی بارے میں تاؤں گا کہیں نہیں جانا آپ نے یہ ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں آپ کو آج میں وائٹ بال کا ذرا نالج بتاؤں گا کہ یہ وائٹ بال کیسے یوز ہوا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی دبائی گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ساری میری نوٹیفکیشن مل سکیں تو جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائٹ بال کب استعمال ہوا پہلے جو ہے جی ریڈ بال کا استعمال کیا جاتا جب کرکٹ 18 سنچری میں کرکٹ سٹارٹ ہوا تو وائٹ بال سب سے پہلے وائٹ بال یہ انگلینڈ میں بریٹش میں انگلینڈ میں ایسٹ انگلینڈ میں اس کا یوز ہوا اور اس کو یوز کرانے کا مقصد یہ تھا کہ جب رات ہو جاتے تھی نائٹ میں میچز ہوتے تھے جب نائٹ میں میچز ہوا کرتے تھے تو نائٹ میں میچز ہونے کی وجہ سے ریڈ بال ہوتی تھی جب لائٹس لگاتے تھے تو ریڈ بال اس کی میچنگ کی جاتی تھی پچھ کے ساتھ میچ ہوتی تو اس کا کلر براؤن ہو جاتا ریڈ بال نائٹ میں یوز کیا جاتا تھا اس کا کلر براؤن ہوتا تھا اور بیٹسمن کو کھیلنے میں مشکل ہوتی تھی فیلڈرز کو بھی کھیلنے میں مشکل ہوتی تھی تو جب سے یہ وائڈ بال آیا تو اس کی اتنی آسانی انہوں نے پھر جب سوچا کہ کوئی ایسی چیز یا ایسی بال لے کے آئی جائے جس کا کلر ایسا ہو جو رات کو نظر آئے تو پھر انہوں نے اس کو یوز کیا وائیڈ بال کو وائیڈ بال کا استعمال کرکٹ میں آیا اور یہ سب سے زیادہ پاپلر ہوا یہ سب سے زیادہ اسٹیبلش ہوا یہ ہوا جی 20 سینچری میں جب کرکٹ میں ون ڈے کرکٹ جب سمارٹ آورٹس کا جو کہتے ہیں کہ کرکٹ سٹارٹ ہوا اس میں اس کا استعمال کیا گیا اس وائیڈ بال کا ٹھیک ہے جی وائیڈ بال کا یوز کیا گیا 20 سینچری کے اندر اور اس سے پھر جب ڈے نائٹ میچز ہوتے تھے تو یہ بلکل آرام سے نظر آتی تھی یہ ٹھیک ہے جی یہ وائیڈ بال جتنی مرضی رات ہو یہ وائیڈ بال کا استعمال کیا کیا ہے یہ بلکل ایزی نظر آیا کرتی تھی اور اس پہ کھیلنے میں بیٹسمن کو بڑی ایزی ہوتی تھی بڑی آسانی ہوتی تھی اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ بیٹسمن جائیں وہ بال کو دیکھ لیتے تھے سمجھ لیتے تھے اور اسی طرح یہ وائیڈ بال یوز ہوا اور اس وائیڈ بال کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے ریڈ بال سے زیادہ سونگ کرتا ہے یہ زیادہ سونگ کرتا ہے اور بیٹسمن کے لیے یہ ہے کہ اس سے جو شوٹس ہیں وہ زیادہ تیز جاتی ہیں ٹھیک ہے اس وائیڈ بال کو انہیں ایسا بنایا گیا ہے کہ جب اس سے بیٹنگ کرتے ہیں تو زیادہ آسانی ہے بیٹسمن کے لیے اور بالر کے لیے بھی آسانی ہے ویکٹس لینے کے لیے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو پہلے ففٹی آور میں مطارف کرائے گیا انٹروڈیوز کرائے گیا ففٹی آور میں یوز ہوا پھر اس کے بعد ٹی ٹوینٹی میں استعمال ہوا ٹی ٹوینٹی اب تو آپ کا پتہ ہے کرکٹ کتنا آگے جا چکا ہے یہ ٹی ٹوینٹی میں اس کا یوز ہوا ٹی ٹوینٹی میں یوز ہونے کے بعد اس وائٹ بال کا یوز کیا جاتا ہے تو اس وائٹ بال کے آپ کو جب ہے میں نے انٹرڈکشن بتایا اس وائٹ بال کا اتنا زیادہ جو ہے وہ بینفٹ ہے اتنا بینفٹ استعمال کی جاری ہے اور اس وائٹ بال کے بہت سے بینفٹ ہے اس کو سوینگ کیسے کیا جاتا ہے اس کو موومنٹ اس کی بڑی اچھی ہے اور اس سے جو پلیئر ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے کھیلنے کے لیے وہ ان کو شوٹس کیسے لگائیں چکا چوکا سب چیزوں کیلئے بڑی آسانی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس کو سوینگ اس بال کو جو ہے سوینگ کرنا بڑا سان ہے وہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کو سوینگ کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں صرف انٹرڈکشن بتایا ہے کہ وین اور وات اور کیا یعنی کہ اس کا یوز تھا وائٹ بال کا کرکٹ میں وہ میں نے آپ کو آج سارا اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ آنے والی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اس وائٹ بال کو ہے سوینگ کیسے کرتے ہیں اس پہ یوڑ کر کیسے کراتے ہیں اس کو فاسٹ کیسے کراتے ہیں جو وہ سب چیزیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کو آنے والی اپنی نئی ویڈیو میں بتاؤں گا تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں میں نے وائٹ بال کے بارے میں بتایا اس کو انٹرڈکشن بتایا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے میرے نئے نوٹیفکیشن مل سکیں اس کے ساتھ ہی محمد عباد کو دیجئے ازجادت اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اس وائٹ بال کے ساتھ اللہ حافظ